دعا چاہے دل کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خموشی میں دعا رو کر مانگی جائے یا مسکر آ کر دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلکتے ہوئے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے بس انداز مختلف ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مسئلتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مسئلتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا امتحان ہمارے صبر کا امتحان ہمارے ضبط کا امتحان ہمارے یقین کا امتحان کبھی کبھار اللہ پاک اس لئے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں اس سے مانگیں اتنا مانگیں اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور مسئلت کی یہ عدا پسند آ جائے وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں وہ ہمارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہو پاتی